بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایمپروائیز ٹی وی جی بات کریں گے الپی آر کے بارے میں الپی آر کے بارے میں لیو انکیشمنٹ کے بارے میں حکومت پنجاب فنانس ڈپارٹمنٹ نے بقیدہ طور پر اس کی وضاحت جاری کر دی اب اس وضاحت میں جائیں تو اس سے پہلے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے بھی اس کے بارے میں ایک وضاحت جاری کی تھی کہ پندرہ ماہ قبل آپ الپی آر کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں بس صورت دیگر آپ الپی آر یا انکیشمنٹ کے حق دار نہیں ہوگے لیکن اس کے باوجود فنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک بڑی گائیڈنس سامنے آئی اور انہوں نے اسی لیٹر کے حوالے سے ایک بڑی وضاحت جاری کی جس کی تفصیلات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ الپی آر کا قانون کی وضاحت کے بارے میں ریٹائنمنٹ سے پندرہ ماہ قبر الپی آر کی درخواست متلکہ آتھارٹی کو جمع کروانی ہوگی اگر وہ منظور ہوگی تو تین ماہ یعنی سروس کے آخری سال آپ کو فارق کر دیا جگہ آپ گھر بیٹھے چھٹی انجوائے کریں گے کنوین سالونس کے علاوہ آپ کو تنخواہ ملتی رہ گی اگر الپی آر ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو آخری ماہ آخری بارہ ماہ یعنی آخری بارہ ماہ ہر تنخواہ کے ساتھ ایک انیشل تنخواہ ملتی رہے گی یعنی کہ آخری جو آپ نوکری ضرور کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری جو ایک بارہ سال کی جو آپ کو تنخواہ ہے وہ یک مشتاب کو انکیشمنٹ کی صورت میں ملے گی اور وہ انیشل جو تنخواہ ہوگی جس طرح جہاں سے سکیل جیسے چودما سکیل بارہ ہزار کچھ سے شروع ہوتا ہے تو اس طریقے سے وہ انیشل ملے گی نہ کہ آپ کو رنگ بیسک پہ ملے گی اگر پندرہ ماہ قبل اپلیکیشن آپ نے جمع نہیں کروائی تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا فرانس ڈپارٹمنٹ نے بھی واضح کیا کہ لپی آر نہ ملنے کی صورت میں ایک بنیادی تنخواہ کے برابر رقم مہانہ تنخواہ کے ساتھ دی جائے گی جی انہوں نے کہا کہ لپی آر یعنی لیو ان کیشمنٹ یعنی اگر آپ چھٹی پہ نہیں جاتے تو اسی صورت میں ایک بنیادی تنخواہ کے برابر مہانہ تنخواہ آپ کو دی جائے گی جی بارہ ماہ جتنی آپ کی چھٹی بچتی ہوگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جتنی آپ کی چھٹی بچتی ضروری نہیں کہ آپ کو ایک سال کسی اگر چھٹی ایک سال سے کم بچتی ہے تو اتنی ہی اس کو لپی آر اور اتنی ہی اس کو ان کیشمنٹ ملے گی تو اس بارے میں وضاحت خزانہ نے جو فنانس ڈپارٹمنٹ نے بقیدہ طور پر اپنا لیٹر وضاحت کا جاری کر دیا سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اپنا خیارہ کی دی اللہ